دوستو ہمارے نیلے آسمان پر کبھی کبھی باتیں چھا جاتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو اپنے اندر سماع لیتے ہیں لیکن جب آسمان نیلہ ہوتا ہے تو اس کو دیکھنے کا مند کرتا ہے تو آج کی ویڈیو ایک سیمپل سے سوال پر ہے کہ آسمان نیلہ کیوں دکھائی جاتا ہے دوستو بیسی تو یہ سیمپل سا سوال ہے لیکن اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چلے گا اس سوال کی پیچھے ایک بہت بڑی داستان چھپی بیٹی ہے مگر اس سے قبل کے آسمانوں پر سیر کی جائے ہماری نئی آنے والی ساتھیوں سے گزارش ہے کہ وہ ہماری شینل ایمپورٹن نالی کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل ایگن کے بٹن کو بھی پرس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلیے سٹارٹ کر دیں دوستو اگر ہم نارملی کسی سے یہ قویسٹن کرتے ہیں کہ آسمان نیلا کیوں دکھائی جاتا ہے تو ان لوگوں کا یہ آنسار ہوتا ہے کہ ویل ہماری زمین کا مچیوریٹی ایسا نیلی پورٹن سے کورڑ ہے اس لیے جب سن لائٹ پورٹن پر پڑتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے اور ہمیں پورٹن کی اس ریفلیکشن کی وجہ سے آسمان نیلا دکھائی جاتا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ پورشن کی اس ریفلیکشن کی وجہ سے آسمان نیلا دکھائی جاتا ہے تو آرٹک یا انٹارٹک کا آسمان وائٹ دکھنا چاہیے کیونکہ وہاں کا پورا لینڈسکیپ سفید برف سے کورڑ ہے اسی طرح اگر ہم سارا ڈیزرٹ کی طرف چلے جائیں جو کہ سمندر سے کافی دور ہے تو وہاں پر آسمان ریت کی رنگ کا دکھائی دینا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا اور آر طرف آسمان ہمیں نیلا ہی دکھائی جاتا ہے آسمان کا نیلا دکھنی کی وجہ سانٹیفیکلی انگلینڈ کے ایک مشہور ایکسپارٹ دی لورڈ ریلے نے دسکرائیڈ کیا اور اس ایفیکٹ کا نام بھی انہی کے نام سے جانا جاتا ہے یعنی سکیٹرنگ ریلے اب میں تھونی سی ٹیکنیکال اور رہوی بات کرنے والا ہوں صورت کی روزنی جو کہ ہم جانتے ہیں کہ سات رنگوں پر مشتملے جنہیں ہم پرزن کے تھرو بھی دیکھ سکتے ہیں لائٹ میں موجود یہ ساتوں کلرز ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں جن میں ریڈ کی لینڈ سب سے بڑی ہوتی ہے جبکہ بلیو اور وائلٹ کلر کی لینڈ سب سے چھوٹی ہوتی ہے جب صورت سے آنے والی لائٹ ہماری زمین کے ایٹمو سوویئر میں داخل ہوتی ہے تو یہ لائٹ ہمارے ایٹمو سوویئر میں موجود مختلف گیسو سے ہو کر گزرتی ہے جن میں اکسیجن، کارمن ڈائی اکسائیڈ اور نائٹروجن وغیرہ شامل ہیں ان گیسز کے درمیان سے بڑی ویو لینڈ والی لائٹ یعنی ریڈ، ییلو، اورنج بینہ کسی رکاوٹ کے اور آسانی سے ان گیس مالیکیول کے سمندر میں سے گدر جاتی ہیں اور چھوٹی لائٹ والی لینڈ ان میں سے گدرتے وقت ان مالیکیول میں سما جاتی ہیں اور اسی وجہ سے بلیو کلر ان سے ٹکرا کر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے جس سے ہمارا ایٹلوسویر ہمیں نیلہ نظر آتا ہے صورت کی روشنی جب ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں پیلے رنگ کی دکھائی جاتی ہے کیونکہ اس میں بلیو اور وائلڈ کلر کا کچھ ایسا ہمارے ایٹلوسویر میں سما جاتا ہے تو ایک طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انچائی پر جو ہمیں نیلہ رنگ دکھائی جاتا ہے وہاں سب ایک گیسز ہوتی ہیں آپ میں سے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ جب سب سے چھوٹی وائلڈ کی ہوتی ہے تو ہمیں آسمان اس کلر کا نظر کیوں نہیں آتا اس کی ریزن ہماری آنکھوں سے جڑی ہے ہماری آنکھیں جو کلر دیکھ سکتی ہیں وہ کلر ان کی وائلڈ چار سو سے سات سو نینو میٹر کے درمیان ہے اور وائلڈ کلر کی وائلڈ آراؤنڈ تین سو اسی سے چار سو پچاس نینو میٹر کے درمیان ہوتی ہے جو کہ ہماری آنکھوں کے کلر کو دیکھنے کی ایک رینج ہے جبکہ بلیو کلر کی وائلڈ چار سو پچاس سے پانچ نینو میٹر ساکھ ہوتی ہے اور اسی وجہ سے ہمیں آسمان بلیو دکھائی جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فول ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اس دلچسپ معلومات کو فیملی اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور مجھے کمیٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی تو ملتے ہیں ایک نئی اور انٹرسٹنگ سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا اور اپنے عزیزوں کا بہت سخیار رکھیے گا اللہ حافظ